اسلام علیکم ویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے لائف کو تو اسی میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تھوڑا سا اور پاکستان کے سیٹیشے خوب برا جو کہ پنجاب میں واقع ہے اس کی سیار کروائی جائے اور آپ کو ایک اچھا سا ویو اور ایک اچھا سا ویزٹ جو ہے نا وہ ہرن منارکہ کروایا جائے یہ گیٹ سے انٹری لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک بارہ دری ہے مغل بادشاہ نے اس کو بنوایا تھا اپنے ایک ہرن کی یاد میں اور یہ اس کی شکارگاہ ہوتا تھا اور مغل بادشاہ کیا بات ہے بھئی اور وہ بھی ہرن کے لیے اب اس میں ایک بارہ دری ہے ایک طلاب ٹائپ ہے اس کے اندر بارہ دری بنی ہوئی ہے بارہ دری میں آپ بلکل جانے کی چاہتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو آج بارہ دری کے اندر لے کر جاؤں گی بڑا مزے کا وزٹ رہا ہمارا آپ بس اس کی خوبصورتی چک کریں یہاں کو وزٹ کریں یہاں پر دیکھیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگایا ہے ہوتا پھر سکون جگہ ہے بہت مزے کی یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دے کر چلتی ہیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا یہاں بس شام کے ٹائم یہ جو پریندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اتنی مزے کی لگتی ہیں خوموشی وہ اور ساتھ میں یہ پریندے ایسے پیاری سی ساؤنڈ ان کی لگتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے جتنے ابھی ڈرپریشن ہوتا ہے جتنی بھی آپ کی ٹنشن ہوتی ہے سب ریلیز ہو جاتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ستارہ یہ ایک مینار آپ کو بھی تھوڑی دیر پر نظر آئیے یہ یہ جو ہے نا یہ یہ ہرن کی اس نے اس کا ایک ہرن تھا بڑا پیارا سا اور اس کو بہت پیار کرتا تھا جو سٹوری میں نے سنی رہی ہے تو وہ ہرن کا جب ڈیتھ ہو گئی وہ چلا گیا اس دنیا سے وہ جو مینار ہے وہاں پر کبر بنائی اس نے اس کی ہرن کی لیکن آپ وہاں اوپر جانی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑا ہستہ حال ہے اس کے جانے نہیں دیتے لیکن یہ بارہ دری میں بھی اب نہیں جانے دل سے لیکن اس بارہ دری میں تو میں نے آپ کو لے کر جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کشتی کی بھی سائر کریں گے فل آؤٹنگ پروگرام ہے فل مزا کرنے کا پروگرام ہے تو چلیں یہ لاک کھلوا لیا ہے ہم نے تو اب ہم اس کے اندر جائیں گے یہ یہ ایکشلی اس تلاب کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ پانی فریش پانی آتا ہے یہاں سے سائیڈ میں سے اس کے باہر سے ایک نہر آ رہی ہے اندر نہر کا پانی آتا ہے یہ اندر جو اس کو تلاب کو فل کرتا ہے پانی سے اور اس میں کافی زیادہ مچھلیاں بغیرہ بھی ہیں لیکن چھوٹے سائز میں بڑی ساری نہیں آپ یہاں باری دری میں اندر آنے نہیں دیتے کیونکہ جیسے یہ بچے بھاگ رہے ہیں دیکھیں کہ سائیڈ میں کچھ بھی نہیں ہے اور باستفہ ایسا ہوا ہے کہ گرنے کی شکایات تھی انجی بلکل درمیان میں پہنچ کے میں آپ کو بتاؤں اس کو بارہ دریقہ آ جاتا ہے اس کے یہ بارہ دروازے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں گھوم کے آپ کو ویو کروا رہی ہوں اور اس کے ہر دروازے سے اس کے چاروں کارنر بڑے پیارے سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ اوپر سے بھی دیکھیں اس کو لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا بادشاہ اتنے مطلب وہ تو بڑا رائیستہ پسند ہوتے تھے مطلب کہ وہ نقشنگاری بہت زیادہ پسند کرتے تھے یہ تو بلکل سادہ سا ہے یا تو یہ بلکل وہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے جیسے میں نے وہ شیش محل کا ویزٹ کیا تھا وہ شیشے شیشے لگے ہوئے تھے اور مخفی فنکاری ہوئی ہوئی تھی لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے ادھر کچھ بھی مطلب یہ دیکھیں بلکل زیادہ سا ہے دیواریں بھی سیمٹ کی ہوئی ہوئی ہیں تو چلیں خیر اب پاکستان ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی یہ اس کا لوگ ابھی بھی جو ہے نا مزے کر رہے ہیں پانی میں ابھی چھمبی چلتے ہیں یہ جی ہم بھی بیٹھ کے ہیں کشتی رانی میں یہ لائف بورڈ پہننا بہت ضروری چیز ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ لائف بورڈ پہنے لازمی پہنے آپ بھی آئے تو لازمی پہنے ٹھیک ہے اور یہ بابا جی جو ہے نا بڑے اچھے بابا جی تھے اور انہوں نے بڑا مزہ کروایا یہ ہرن منار کا شام ہو گئی ہے ہے وہ خود مزایا مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کتنا مزایا تینکیو سو مچ فور واشنگ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور تینکیو سبسکرائب کیجئے گا